بیگو پر آپ لائیو آ کر لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں اور وہ آپ کو ورچول ڈائیمنڈز کی شکل میں گفٹ پھیجتے ہیں میں اپنی پوری شکل تو نہیں دکھاتی تھی صرف میری آنکھیں نظر آتی تھی شروع شروع میں تو سب بہت اچھا تھا میں اس کے ذریعے لوگوں سے باتیں کرتی تھی پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے براڈکاسٹ پر ایک شخص آیا اس نے ایک بڑی رقم میرے براڈکاسٹ پر خرچ کی اور بعد میں مجھے ان باکس میں میسیج کیا اور کہا کہ میں نے آپ پر اتنا خرچہ کیا ہے اب آپ مجھ سے دوستی کریں اور مجھے اپنی تصویر پھیجیں جب میں نے اس شخص کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی اس نے مجھے کہا کہ تم بچی نہیں ہو تمہیں نہیں پتا کہ کوئی فضول میں کسی پر اتنا خرچہ نہیں کرتا اب یا تو تم میری بات مانو جو پیسے میں نے تمہاری براڈکاسٹ پر خرچ کیا ہے وہ مجھے واپس کر دو جو ہوتے ہیں سنڈر ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ آپ آؤ سنڈنگ ہوگی تو وہ چھوڑی سنڈر پیسے میں نے مجھے ان پس ایسے بہت آئے ہیں اور میں نے کوئی ان پس مہیں پڑا بلوک کر دیا سب بلوک کر دیا اس طرح کے بہت ساری کمپلینڈ آتی رہتی ہیں ہم ان کو سٹیٹ فاروریڈی باہی ہی پہ کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ سنڈر آپ کو برگلیٹ کر رہا ہے یا آپ کو حراؤسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کو کوئی بھی سیکشل چیزوں کے لیے فورس کر رہا ہے تو آپ اس کو بلوک میں ڈال دیں سنڈر آپ کو بلوک میں ڈال دیں لیکن ادارے کے ساتھ ہم سب اٹھائیں گے اگر وہ بندہ اس کو بیگو پہ کرے بیگو پہ یہ سین ہوتے نہیں ہیں یہ لوگ ترائی کرتے ہیں ان کے پرسوں میں جانے جی ٹھیک ہے یہ بیگو پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے کیکے پھر ہم وہاں سے ان کو بھلا بھلا دیں اگر یہ بیگو کے اندر بات کریں تو ہم اس کی ایڈی کو بیند بھی کروا سکتے ہیں ویدن سیکنڈ کافی ساری بیند کروئیں گے موسیقی